بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گمن آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ دینا نہ بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کتنی سنہارو کو آپ نے پتا ہے کہ دیشت گربوں میں آج ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پاکیا ریپورٹ ہوا خیفت کنخہ میں تو ہمارے جتنے اپنا ٹاپ آفیسز ہیں پاکیا کنسٹر اور جیدر وزراء چین مینسٹر سب نے کنڈیم کیا اس کو اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکیا اور چینل کے ریلیشنز کو پراک کرنے کی سادش ہے جو دیشت گربوں چیئے چین مہر آئی ہے اور ٹاپیٹ کیا لیا ہے لیکن اس سے ہمارے پاکیا اور چینل کے ریلیشنز کو پراک گینگ ہوں گے جیسے نہیں ہوں گے ہم نے دیکھا کہ ٹاپ آئنسٹر شواج سیف آج چائننگ سنگ لیسٹر سنگ جاتے ملے اور چو پتا ہے گی کہ ہم اس باتے میں ملوث جو ملزمان ہے ان کو کیا پر کندات ہے تو چائیں گے پھر ہم نے دیکھا کہ ٹاپیٹ کی طرف سے یہ بات آئی کہ اس میں جو اس کو انیسٹر شیفر سید ہے اور اس حقے لیے جو سنگیم ملوث ہے فہدیو دیشتر ملوث ہے ان کو جو ہے پکڑا جائے اور ان کو کانون کے مطابق سزا دیں گئے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملوث میں اب دیشتر شیفر سید کے نہر ہے یہ سن دوزار بائیس نے جب سینیچر دعلمان بات سان تات تس وقت تھی اکومت روپی کہے گی درمت ہی انہوں نے قطب کیا پاہدہ اور اس کے بعد یہ واقعات کونہ چیل پہ جائیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ اپنی 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 یہ آیا گیا ہے کہ سن دوزار بائیس ملے کے اب تک سر دو سال میں کوئی ساڑھے پندرہ سو سے تیپور باکتیار ریپورٹ ہو چکے ہیں پندرہ سن دوزار باکتیار اگر ہم نے یہ آدھ دیوانی سکڑھے دارنے سیکنوں شہید مہنے ہمارے سکیونٹ پورشی سے 1.3.3 اور سیکنوں زخمی ہوئے اور یہ سرسلہ رکھ نہیں رہا آپ پہ پچھا ہے کہ تیشے ایران اور افرادستان میں نے چیپٹر چیم میں نے آپ کے ساتھ کہ آپ ساتھ ایسی ناوڑی جیا تھا اچھر ناوڑی آپ مجھے یہ چیز جب سمجھنے ہمارے کارنر سام کرنے ہیں خواب طور پر ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے کائنا پاکستان اکنام میں سوریڈور اور جیدہ تر آپ کو پتا ہے کہ یہ کی اور کسی استان میں اس کی جنرلت ہے اور سامس سے تکن ہے ممنٹ ہے اور ہمارے حسائید ہے نا اگنے بڑی دعلاد پاکستان میں سام شکلیں اور ان کو ہماری کے رومی کو اپسنز اور سبائی چیز ہے وہ ایک ٹیکسی یونٹ بھی دیتی ہے پنجاب میں تو سب کو پتا ہے کہ ٹیکسی یونٹ ہے جتنے کارنرز مکمی سوریڈیٹس کی اتران کر رہے ہیں پنجاب میں اس نے ان کو وہ سیکیوریڈی دیتے ہیں تو اب اس میں ایک سوال یہ پکا ہوتا ہے یہ تو انجینئرز آ رہے تھے سامباد سے اپنا کوئی سان جا رہے تھے اور شانگلہ میں ان کو ٹارگٹ کیا دینا ہے تو ان کے ساتھ اپیرنٹ بھی لگتا ہے کہ کوئی سپیشن پوپیشن یونٹ کی گورنمنٹ کا ہے یا نہیں ہے وہ ساتھ نہیں تھا اور اگر وہ نہیں تھا تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ ٹیپی پنگ سور ہے انہوں نے اس کو سیکیوریٹی نہیں کیا اور اگر وہ اس سیکیوریٹی پیرڈائن میں وہ انجینئرز نہیں آتے تو اپنی جو انویسٹ کی اور جو کانسٹیٹ ہیں انہوں نے ایک سکیوریو تھا کہ حوالے سے کیا دمات کیے تھے یا نہیں کیے تھے یہ سوالیاں نشان ہیں میں آج ریپورس دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کہیں کہ یہ چیز نہیں آئی اور یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ وہ ان کی پروکیشن فیو نہیں کی گئی یہ ایک سوال ہے جو کہ پولیس اور ہماری سیکیوریٹی سورسز جو ہیں ان کو دیکھنا تھے کہ یہ کوئی سیکیوریٹی لیفٹ تو نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر انٹیلیینس ریپورس انسان کی جو بھی نہیں ہے وہ انہوں نے پکا ہے کہ جیزن کی ہے کہ پودلس تو تاکش دیا جاتا ہے تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا تو اب اس طرح کی اب جتنی بھی اب آگے سیکیوریٹی کی پلانننگ ہوں گی جس میں فارنرز کو اور چائنی ہوں یا باسی ملکوں کی لوگ ہو اگر وہ مفتنی تواجکس پر منصوبوں پر پلوشتان نے مسیور کرنا بہت 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 بھ ایک ہے کہ اپنا تصمیہ دے کے گورنمنٹ کی طرف سے صدرے پانچان کی طرف سے فائل ایسٹر کی طرف سے اور منسٹر کی طرف سے کہ جناب ہم تمہارے ریلیشنز قراب نہیں ہوں گے لیکن وہ جو بلچ ہے چائنگیز جو ہے تو اس چیز کو بڑا سیجیسی دیکھ رہے ہوں گے کہ انچے جو اپنے لوگ ہیں یہاں پہ وہ سیکیورٹ نہیں ہے تو سی پیٹ جو ہے ہمیں چیسے سیچیورٹ کیا جائے تو اب نئی دمت آگی ہے موشی صلاحات بھی شروع ہو گئی ہیں نئے نئے پلانٹ بننے شروع ہو گئے ہیں شباشی صاحب کی طرف سے سی پیٹ کی اوپر بھی اسی سٹیٹپنٹس آئی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ سی پیٹ کا جو پروجیکٹ ہے ناظرین جب سی پیٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ جس سے سیکیور کریں گے یہ حکومتر پاکستان ہماری پاکستان آرمی پیشن جو انویسمنٹ سیسنٹیشن ڈانسل ہے اس سے ہی ہمارے اپنا اپنا سیسنٹیشن ڈانسل ہے پھر جو سپیشن پیشن یونٹس پنجاب میں ہیں انسی سنا تیکھی اب بلکستان میں کی پولے پر یونٹس ہوں گے اور اس جو اب سیند میں بھی ہو دا تیزہ یہ ہے کہ اب یہ کس طرح آپ سیسن جگنی جو جو انٹرنل جس پر پاکستان کی اپنی جو داپی نام کی ہے اس کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے اور اگر تحریکی طالبان پاکستان کو بیگر ملکوں کی جنسیوں کی سپورٹ ہے اور وہ پاکستان کو چیز سٹیبلائز چپے ہیں پاکستان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے وہ معاشی فرنٹ ہو وہ جفائی فرنٹ ہو وہ سیاسی فرنٹ ہو کوئی بھی ہو تو پھر اس کے لئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تی ٹی پی نے ایک بہت بڑا چیننج دے دیا ہے ہماری ریاست کو ہماری سیکیورٹی فورسز کو ہماری حکومت کو تو اب ایک طرف یہ اتنے اٹیک شروع ہو گئے ہیں لیکن نو ڈاؤڈ کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ریپلس کرتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ آج تربت کا جو باقیہ ہے نیوین جو نیوین کی ائر بیس پہ اٹیک ہوا اس کو پوائنٹ کیا گیا اس کے بعد انٹینیون سیس اپریشنز چل رہی ہیں ہمارے اب لدستان کے اندر کچھ جو مومنٹس چل رہی ہیں جن کو بینٹ کیا گیا ہے انسی طرف سے ذمہ داری کی طبون کی رہی ہے آج والے واقعی تو اب اس کو آپ نے درومی جو ہمیں خطرات ہیں اور باہر سے سپورٹ ہو رہی ہے اس کو آپ نے کیسے اس کو آپ نے کنٹر کرنا ہے اسے سوچے کی ضرورت ہے مجھے اچھو طرح یاد پڑتا ہے کہ 33 ہماری جو سکیورٹی کوزنز اس کا ایک گلاؤگ بنا تھا پچھلی گورنمنٹ میں تی ایم لن کی تی ایم لن کی گورنمنٹ کی کہ یہ مل کے ایک کانٹر انٹریجنس کا میچین بنائیں گے اور اسے گراس کوف پہ اس کی بیزتے ایکسٹریونیزم، ٹیروریزم اور انسحاد پسندی کو اور اس کو کونٹر کیا جائے گا اور ہم اس کے عام سیچیتک کامیابی ہوئے کہ ہماری جو کالیزم سندھی میں جو پاکستان کی اندر ہیں وہ کپی حد تک بس ہو چکی ہیں تارے سوبوں میں اور ہم نہیں دیکھتے کہ اب اندینس تارگیٹ نہیں ہوتے اور ہمارے جو شیخ ہیں سرطہ وادیت کے اس کے عددرگی اب ہمیں ایک سنچیتیاں بہت تم گلتی ہیں لیکن اب اصل جو چیلنج ہے وہ سیکیورٹی فورسک کے امپر اٹیک ہے وہ سویرین لائیل فورس پر ایمسیف ہو وہ ہماری فوج ہو وہ ہماری بارکی جو پیرامیلٹری فورسک ہیں ان کے اوپر اچیٹس اب لوگتر کچھ کچھ تنظیموں کے ساتھ کنگن کے کھینکی تیو کر رہی ہے اور اس کو اب آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ سے پاس ایک دارہ ہو لڑی ہے نیشنل کاؤنٹر سردن آتھورٹی جس کو ایک ایڈیشنل آئی ہی رینک کی آنسیسر ہیڈ بھی کر رہے ہیں اس وقت اس کو مربعوت بنانے کی ضرورت ہے ہماری جو باکسر آرمی کی اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کو لوکل انٹیلیجنس جو کلیس کی ہے کاؤنٹر تیرنیزم دیپارٹمنٹ کی ہے اس کے ساتھ کلب کر کے اب گراس روپ لیون پہ خیبر پخشون ساں میں جانا پڑے گا باکہ ہمیں انٹیلیجنس کو بہتر کر کے کس طرح ان جو دیشنل سردنیزموں کے جو اب نیٹ ورک دوبارہ خودانہ ساستہ اگر بننے چند ہو گئے ہیں ٹھیک 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 کے حوالے سے تو ان کو یا بلوچستان کی جو مومنٹس ہیں انجھے حوالے سے تو ان کو اب آپ نے کیسے جو ہے کاؤنٹر کرنا ہے کیسے ان کو آپ نے یہاں سے نتالنا ہے سنکہ دیکھیں بات اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ہم اس کو دہشت جربی کے ناسور کو یہاں سے ختم کریں اگر آپ نے اس ملک میں سرمایہ ساری انویسمنٹ لے کیا نہیں ہے اور سنپیک کو فل فلیچ جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے یہ ہماری بہادری نہیں ہے کہ ہم صرف ہمارے انسٹالیشن پہ ٹارگٹ کریں دہشت جرب اور اس کو ہم رپلس کر دیں جس میں ہمارے بھی کچھ شہید ہوتے ہیں اہلکار اور آفیسر اور دہشت جرب بھی مرتے ہیں یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے لانگ ٹرم سلوشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا ادروائز پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے لائن آرڈر کی صورتحال اوورال خراب ہوتی میں بڑا رہی ہے تو جب کس طرح کی صورتحال ہوگی لائن آرڈر کے خواب ہونے کی تو پھر اس ملک میں معیشت کیسے اسٹیبل ہوگی ترمایہ کارین کیسے آئے گی اور ملک میں جوب اپرچنٹیز کیسے کریئٹ ہوں گی سارے ملک پوری دنیا کے جہاں بھی آپ کو معیشت بہتر نظر آتی ہے وہاں بھی وہ سب سے پہلے اپنی لائن آرڈر کو بہتر کرتے ہیں اس کے لیے اپنا پورا انٹریجنس کا سسٹم نیچے تک لے جاتے ہیں گرافیت لیول تک لے جاتے ہیں ہمارے ملک میں پولیشیاں بنتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان دا لانگ رن ہماری کوانڈینیشن جو ہے ہمارے اداروں کی ہیں ہمارے جو ملسی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ اندرونی ہو یا بیرونی سیکیورٹی ہو ہمارا انٹریجنس میکنزم انفروم ہوگا جو پہلے سے تو بیسر ہوا لیکن اس کو مزید انفروم کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے افغانیوں ہیں تو ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا وہ سنسلہ ہوا اس کے بعد پھر اب دوبارہ یہی بات ہو رہی ہے کہ چونکہ دیشنڈرونی کی یہ لہر اب چل رہی ہے تو ان کو اب دوبارہ مزید لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے تو میں تو نیک جنرلس سے سیور میں ہوں کہ اگر افغانی قوم جو ہے جس کو ہم نے اس میں ٹیکٹس سے ہم نے ان کو یہاں پر رکھا اور ان کو فائدے بھی کیے ہر میں ہاتھ میں تو اگر وہ نہیں اپنے منٹ بیس کرنے تو پھر آپ کو ڈپورٹ کرنا پڑے گا تاچھے پاکستان کو آپ سکیورٹ کریں پاکستان کی سیکیورٹی سب سے زیادہ پریورٹی ہے ناظرین اب بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی خدانہ خاصتہ پلاننگ کی ہوگی دہشتگر تنظیموں نے کہ کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس حوالے سے جو انٹیلینس ایجنسی کی ریپورٹس ہیں ان کو سامر رکھ کے اب ایجنسیاں جو ہیں وہ پریونٹیو میزرز لیں دیکھیں آج چائنیز ایمبیسی نے اس کو کنڈم کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب ایمبیسی کی سٹیٹمنٹ ہے جی کہ آپ وہ حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو چائنیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو پراپر سیکیورٹی دی جائے تو چائنیز پہلے بھی ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں اور ہمارے آج انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آئی ہے جی کہ داخلی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے تو ہم ان سے نبڑیں گے بہت اچھی بات ہے پوری پاکستانی قوم آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے کاؤنٹر ٹیرزم دیپارٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے پراملٹری فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اپنی پولیس کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اب ان اداروں کو ایک سٹیپ آگے جا کے پریونٹیو میزرز جو ہیں وہ لینے ہوں گے کہ ہم نے ٹیرزم کو کیسے روکنا ہے اور جو انٹیلیجنس ریپورٹس آگئی ہیں اس کی بیس کے اوپر کسی بھی واقعے کو پریونٹ کرنا اب یہ سب سے بڑا ان کی کامیابی ہوگی محض کسی بیلڈنگ کے اوپر یا کسی اپنا سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر دہشتگردوں کا ہمارا روک دینا no doubt وہ ایک اپنا قابل تحسیم بات ہے لیکن یہ long term طویل مدتی حل نہیں ہے یہ long term solution نہیں ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو اب کوئی نئی strategy بنانی پڑے گی کہ KP خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کو اب ہم کس طرح secure کریں تاکہ پنجاب اور سندھ جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں وہاں تاکہ یہ صورتحال نہ پہنچے تو آئی ہوپ کہ جو کمیاں ہیں ہماری intelligence کے سسٹم میں اور coordination میں جنسیوں کے درمیان جو coordination ہے وہ اب بہتر کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر آف پاکستان سامنے آئیں گے اور چیزوں کو بہتر کریں گے تاکہ آنے والے دنوں میں مزید دہشتگردی کے واقعات نہ ہو اور مزید ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں آفیسرز ہیں ان کی جاننے نہ جائیں تینکیو جی اللہ حافظ